اکوبر ہم آپ کو اس تخت سے کابل کی سلطنت سے اسی وقت بے دخل کرتے ہیں تو ہوتا کون ہے ہمیں بے دخل کرنے والا ہمارے لوگوں پر ظلم کرنے والے کو سزا دینا ہمارا حق ہے اچھا اب سمجھے ہم کہیں تو شہزاد ہے بننے کا خواب تو نہیں دیکھ رہا یہ تخت یہ تاج یہ ہمارا خواب نہیں اس پہ ہمارا پورا حق ہے یہ تاج اپنے ساتھ سازشیں دشمنی اور بگاوت کی سوگات لے کر آتا ہے لیکن تو تو بے وکوف ہے آسانی سے کسی پہ بھی بروسہ کر لیتا ہے موسیقی موسیقی یا ہماری بازی ہے میرا خیل قتل ہو اکبر چل تلوار پھینک تلوار پھینک ہم دیتے ہیں تلوار پھینک پھینک حق آپ آپ نہیں نہیں آپ نہیں کیوں کیونکہ اس نے ہمیشہ تمہارے ساتھ صرف گندہری کی ہے وفادات تو ہمیشہ یہ ہمارے تھے تخلیہ کیا ہوا ہم سے زیادہ پریشان تو آپ لگ رہے ہیں ہم پریشان نہیں ہے حضور لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر قدم بڑھانے ہوگا ہمیں آپ سے یہی امید ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہو آدم کو بھی نہیں ٹھیک ہے آپ کی ہر گزارش کو منظور کیا جائے آپ بس اس اکبر کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے زندہ یا مردہ آپ فروسہ رکھئے حضور آپ کا کام ہو جائے گا لیکن بدلے میں آپ کو مہم اور آدم کی حفاظت اور جاگیروں کا کیا ہوا وعدہ یاد رکھئے گا ہمیں اپنا ہر وعدہ یاد ہے کمرائیے نے اس رات ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جانا وہ کیا تھا تکا ہمارے بس میں ہوتا تو بے شک ہم اسی رات تمہیں موت کے گھاٹ اتارتے لیکن یہ کم بقت تمہارا وفاددار کتا راہ بیچ میں آگیا تمہاری جان بچانا تمہاری حفاظت کرنا وہ سب تو ہماری بہترین اداکاری تھی جناب ندین کورکا ہم نے آپ کو اپنے والد کا درجہ دیا اور آپ نے آپ نے ہماری پیت پر وار کیا ہم نے وہی کیا جو ہمیں ٹھیک لگا ہمیں دیئے اس دھوکے کا سبگ آپ سب کو بھگتنا ہوگا کھوکا آپ دونوں کو اس کا بدلہ چکانا ہوگا ہمارے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہیں ہمارے لوگ ہماری طاقت ہیں خاموش بے بکو کن لوگوں کی بات کر رہے ہو تم ان لوگوں کی جو ہمارے محل کے باہر گیڑے مکوڑوں کی طرح کھڑے ہیں ان لوگوں کی جو ہم سے رحم کی بھگ مانگ رہے ہیں ارے بے وکوف ہمارے سپاہی تو کبھی تمہاری تلاش میں محل سے باہر گئے ہی نہیں وہ تو ہماری سازش تھی تمہیں گمراہ کرنے کی تمہاری بھگاوت اور تمہارے بالتو کتوں کو کابو میں کرنے کی نیندیں حرام کی تھی آخرکار ہماری گریفت میں آہی گئے لیکن آپ بھی سیکڑوں لوگ ہیں جو اکبر کی لڑائی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن آپ فکر مت کیجئے وہ لوگ لڑنے کے لائک نہیں رہیں گے نہیر خدا کے واسطے معصوم لوگوں پر ظلمت کیجئے وہ بے قصور ہے خموش بے وکوف ان لوگوں کی سب سے بڑی گلتی اور سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں انہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے ہم ان نمک حراموں کو جانوروں سے بھی بتر موت دیں گے دیکھ لینا بے شک حضور اور ہاں آپ کی بیگم سائبہ بھی اس بغاوت میں شریک ہیں رحم تو ان پہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہمارے یقین کیجئے حضور وہ ان باغیوں سے سارے رشتے توڑ دے گی اور خود کو آپ کی خدمت میں جھوک دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور اگر آپ کا وعدہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے حضور نہیں کوکا آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے آپ کا اتنے سال انتظار کیا ہے انہیں تو دوکہ مت دیجے آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ ایسا لے چلو اس سے کھوکا لے چلو بجرنگ داس جی شہزادی کی کوئی خبر ملی ہمارا بچہ ٹھیک تو ہوگا نا کوئی خبر نہیں ہے مہامنگا یا اللہ ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے اب تک تو ان لوگوں کو واپس آ جانا چاہیے تھا آپ چنتا مت کیجئے مہامنگا جی ہم ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ جا کر پتا کرتے ہیں آئیے بلو یا پروردگار ہمارے شہزادے کی حفاظت کرنا انہیں کامیابی اتا فرما آدم آدم تم یہاں کیا کر رہے ہو ہم بس آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جس کے لئے دعا میں آپ کے ہاتھ اٹھیں اسے اب خدا بھی نہیں بچا سکتا آدم اپنی زبان کو لگام دو لگام دینے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی امی اکبر کی بغاوت دم توڑ چکی ہے وہ سلطان کامران مرزا کی گرفت میں ہے اکبر 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 کیوں کی آپ نے ایسا بتائیے کھل کے ایسا آپ نے کیونکہ یہی سہی تھا اکبر 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 اس ساری سندھگی ہم نے بیوہ کی طرح کاٹی ہے اور ہم ہم تو آپ کی اولاد ہے امی آپ کی پیار پر ہمارا کوئی اپنی ہے آج یاد آئی ہے اپنی امی کی آپ کو کبھی ہمارے ہانسوں پوچھے ہیں شہزادہ نے پوچھے ہیں جہاں آپ نے قسمے لیتی ہماری حفاظت کرنے کی وہاں شہزادہ نے ہر مشکلوں سے ہمیں بچانی کی کوشش کی ہے ہماری کچھ مجبوری تھی تو ہم بھی ہماری وفاداری سے مجبور ہے آپ دونوں چاہ کر بھی ہمارے دن سے شہزادہ کے لیے پیار کبھی نہیں نکال پائیں گے شہزادہ اکبر زندہ بات چھوڑیے یہ سب پاگل پر اب اکبر کو کوئی نہیں بچا سکتا سلطان کامران سے زندہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے شہزادہ کو مار سکے اتنی حمد آپ کے سلطان کامران میں کہاں لوگوں کے دلوں میں حمد پیدا کرنے کے لئے ان کا صرف نام ہی کافی ہے اتنا بھروسہ نہ کرے امی اگر اببو کی ترکیب کام کر گئی تو اس نام راست سے پہلے اس کا نام مٹ جائے گا موسکران کے ہاتھ بڑھاؤ لوگ اور تیرز پیروں میں جان نہیں ہے کہ کمبک موسیقی کبک دہبول کے لوگوں ہمارے سلطان نے تمہارے رہنماء اور بھاگی مجرم اکبر کی گرفتاری کا جلوس نکالا ہے جسے تم اپنا مسیحہ سمجھتے تھے آج وہ ہمارے سلطان کے قدموں میں گر کے دھول چاٹ رہا ہے بہت جلدی اس کی موت کا جشن منایا جائے گا سلطان کامراد معاف کر دیجے ہمارے بچے کو رحم کریے خدا کا واضح ہے ایسا مت کیجئے سلطان کامراد رحم کریے بخش دیجے ہمارے بچے کی جان خدا کا واضح ہے اپنا ظلم مت کیجئے اکبر کو سرے ہم ضلیل کر کے آپ کا من نہیں بھرا ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں اس نے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے لیکن مانتے ہیں ہم مانتے اور پھر بھی بچہ ہے حضور بھٹک گیا تھا آپ چاہیے تو اسے کڑی سے کڑی سسا دیں خومر بھر کے لیے اندھیری کوٹھلی میں ڈال دیں لیکن خدا کے باستے اس کی جان بخش دیجئے جان بخش دیجئے اس کی بس بس ملکہ اگر اس بھاگی کی تردداری میں آپ نے ایک اور لفت کا تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہماری سلطنت کی ملکہ ہیں یہ بھاگی ہے بھگاوت کی ہے اس نے ہمارے قراب اور اس کی بس ہے سزا ہے موت نہیں حضور کھونا کا بھاستہ ہے آپ کو بخش دیجئے اس کی جان دیکھا آدم سبرا کفل میٹھا ہوتا ہے بہت انتظار کیا تھا ہم نے اس دن کا اببہ حضور ہماری آپ سے ایک درخواست ہے اب آپ کی کیا درخواست ہے شہزادے کہیں آپ کے دل میں بھی اس بھگوڑے اور بزدل کی اولاد کے لیے ہمدردی تو نہیں جاگ رہی نہیں اببہ حضور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس بھگوڑے کی اولاد کو اس کے آخری مقام تک ہم خود لے کر جائے نہیں نہیں شہزادے قاسم رہم کریں ہمارے بچے پر ہم آپ سے رہم کی بھی ایک بھاگتے ہیں موسیقی موسیقی نہیں تو میرہ ہماری قسم ہے کازب یہ آپ کو تانے سے روک لیتی ہے موسیقی موسیقی شہزادے اکبر کہا ہے آپ کے سپائی اور تاج تاج کہا ہے تمہارا لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے ہمیں کسی تاج کی ضرورت نہیں ہے کاسیب ایک بھگوڑے کی اولاد کی آنکھوں میں تاک کے خواب اچھے نہیں لگتے اکبر تم نے ہم سے ہماری امی کا پیار چھین لیا ہمارا بچ چلتا نا تو ہم تمہیں اس خوفناک موت کی سزا ایک بار نہیں بار بار دیتے تم نے تو اپنی زلیل حرکتوں سے اپنی امی جان کا دل ہمیشہ دکھایا ہے آدم آدم نے وہی کیا جو صحیح تھا تمہیں تو اپنی امی جان کے آنسوں نہیں دکھائے دیے تم لوگوں کے درد کو کیا سمجھوگے خبار کاثم باگی باگی ہے نا تُو تیری آنکھوں میں ہمیں ذرا بھی خوف نظر نہیں آ رہا موت سے پیار نہیں لگتا تجھے ہمیں تو خوشی ہے کہ ہماری موت ایک مثال قائم کرے گی اکبر مر بھی جائے لیکن اکبر کا نام ظلم سے لڑنے کا جذبہ بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا چھوڑ دیجئے رحم کریے سلطان یوں بس چند لمحوں میں یہ بغاوت بھی دم توڑ دے گی نہیں سلطان کامران شیستے پیار سلطان شیستے پیار سلطان شیستے پیار سلطان سلطان کاموش کار نے ہم دش رکی ہے ایرے لگا دنگی جزا دی اکبر مراما جزا دی اکبر مراما کماش مراما نہیں حضور رک جائیے اب ہم دیکھیں گے کہ تیری آنکھوں میں خوف آتا ہے یا نہیں بخش دیجے ہمارے بچے کی جان ماف کر دیجے اسے تو دوڑ دائی یا اللہ نہیں تیری اکبر مراما 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 وہ، وہ آگے وہ، وہ کیا کر رہے ہو اکبران آگے وہ، ہمائیو کی سیبائیو نے کیلیے کو چاروں طرف سے گہ لیا موسیقی